ہمارے ہیں آج ہم سیول 2 3 2 کا ٹاپک جس میں برکس کی کوانٹیٹی ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے ایک وال کو ہم نے ایک سیمپل کے طور پر لیا اور اس وال کی جو آئیٹمز ہیں وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے مثلا اس میں جو برکس ہیں نمرا برکس کتنی یوز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو موٹر جو ہے ان کی لیرز کو آپس میں بائنڈ کرنے کے لیے موٹر یوز ہو رہا ہے اس کی کوانٹیٹی کیا ہوگی اور اس موٹر کے اندر جو ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں مثلا سیمٹ اس میں یوز ہوگا اور اس میں سینڈ یوز ہوگی اس کی کوانٹیٹیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور آج سیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوانٹیٹیز کو کلکولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے ہاوٹو کلکولیٹ آہ دا کوانٹیٹیز آف آم میزنری وال ٹھیک ہے ایک میزنری وال ہے جس کی لیندھ ہمارے پاس ہے ٹونٹی ویٹ اور جس کی ہائیڈ ہمارے پاس ہے ٹین فیٹ اور جس کی ٹھیکنیس یا چڑھائی یا بریت جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے نائن انچ تو یہ ہمیں گیون ڈیٹا ہے ایک وال کا اس کی ہم نے کونٹیٹیز نکالنی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح پروسس میں لے گیا ہے نا کونٹیٹیز کلکولیٹشن کس طرح کرنی ہے تو اس کا پروسس یہ ہے سب سے پہلے تو انچوں والی جو ویلیو ہے اس کو ہم فٹوں میں کنورٹ کریں گے تو انچ کو فٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے سیمپل سا فارمولا ہے جتنے بھی انچ کسی نے دی ہوئی ہے آپ کو پیمیش یا ڈیمینشن اس کو آپ نے بارہ پہ تقسیم کر لینا ہے ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو جب آپ ڈیوائیڈ کرو گے ٹویل پہ تو وہ جو آگے انسر آپ کے پاس آئے گا وہ فٹوں میں آئے گا ٹھیک ہے جس طرح نائن انچ کو ہم نے پٹوں میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹویل پہ ڈیوائیڈ کیا تو اشاریہ پوائنٹ سیون فائیو ہمارے پاس آنسر آیا پوائنٹ سیون فائیو یہ بھی فیٹ میں آگیا اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے والیم آب وال ٹوٹل وال کا والیم ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس وال کا گیون جو ہمیں ڈیمینشنز ہیں اس کا والیم کتنا ہے تو اس کا سیمپل سا فارمولا ہے کسی بھی چیز کا والیم نکالنے کے لیے لمبائی چڑائی اور انچائی ٹھیک ہے لیندھ بریتھ اینڈ ہائٹ کو ملٹیپلائے کریں گے اور ملٹیپلیکیشن کے بعد کیا ہو جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس کیوبک فیٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جس طرح یہ تینوں ویلیوز جو کے اوپر گیون تھیں ان کو ہم نے ملٹیپلائے کیا اور ان کا جو آنسر آیا وان فیفٹی سی ایفٹی آیا سی ایفٹی مین کیوبک فیٹ ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے نمبر آف برکس ان وان سی ایفٹی یہ ایک کیلکولیٹڈ ریالیٹی ہے جو کہ ہم نے فارمولیٹ کی ہوئی ہے فارمولے سے کہ ایک کیوبک فیٹ کے اندر انٹیں کتنی لگتی ہیں یہ ویلیو ہے تھرٹین پوائنٹ فائیو تھرٹین پوائنٹ فائیو انٹیں ایک کیوبک فیٹ میں لگتی ہیں چنائی کے دوران ٹھیک ہے تو یہ ہمیں آرڈی اس چیز کی ہم نے کیلکولیٹڈ کی ہوئی ہے اگر کسی نے اس کی کیلکولیٹڈ بھی کرنی ہے تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جو آپ کا یونٹ لگا رہے ہو نا مطلب انٹ ہے ایک انٹ کی ڈیمنشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کیا ساڑھے چار انچ چڑھائی ہوتی ہے اور لمبائی ہوتی ہے نائن انچ اور تین انچ اس کی تھکنیس ہوتی ہے یا ہائیڈ کہہ لو اس کی جو موٹا ہی ہے وہ تین انچ ہو جائے یہ ڈیمنشن ہے ساڑھے چار بائی تھری بائی نائن ٹھیک ہے تو کہ یہ اس کی ڈیمنشن ہے اس کی ڈیمنشن پہلے ان کو آپ نے فیٹوں میں کنورٹ کار کے ہیں تو این کو آپنز میں ملٹپ لائے کرنا ہے ملٹپ لائے کرنے کے بعد ایک پہ جو بھی آنسر آئے گا اس کو ایک پہ تقسیم کر لی نا کیا کرنا ہے ایک پہ تقسیم کر لینا مطلب ایک فیٹ کے اوپر کیوبی فیٹ کے اوپر تقسیم کرو گے تو جو آنسر آئے گا وہ جتنا بھی آئے گا مطلب ساڑھے تیرہ کے رونو بھائی وہ آئے گا تو پتہ نا اس کی بھی calculation اس طرح ہم کریں گے لیکن یہ ابھی ہم یہاں سے آگے continue کرتے ہیں کہ ساڑھے تیرہ ہٹے لگتی ہیں 13.5 bricks جو ہے وہ use use ہوتی ہیں brick machinery میں ایک یوبک فیٹ کے machinery کے دوران اچھا total number bricks کس طرح ہم نکالیں گے اب چونکہ ہمیں پتہ جلا کہ unit volume جو ہے unit volume ایک یوبک فیٹ کے اندر ساڑھے تیرہ یا 13.5 ہٹے لگتی ہیں تو ہمارے پاس total volume آ گیا 150 150 کو ہم convert اس کو کریں گے multiply کریں گے 13.5 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 150 کیوں بھی فیٹ کے اندر جتنی بھی bricks لگ رہے ہیں ان کا وہ ان کی quantity نکل آیا گی جیسے یہاں پہ ہم نے calculate کے 2025 انٹیں لگ رہے ہیں multiplication کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ answer آیا next یہ تو تھا process یا procedure کے how to calculate number of bricks in a wall machinery ٹھیک ہے تو next چونکہ اسی چنائی کے دوران مسالہ بھی mortar use ہوتا ہے جو کہ sand اور cement کا mixture ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے ان کی quantities کیسے نکال نہیں ہے تو mortar کی quantity کیسے نکلے گی یہ بھی ایک calculated formula ہے figure ہے کہ 30% کسی بھی machinery کا 30% جو ہے وہ mortar use ہوتا ہے مطلب دو لیئریں جو ہم نے دو لیئریں use کی brick کی یا block کی تو ان لیئر کو آپس میں bind کرنے کے لیے ایک ہم لیئر لگاتے ہیں کس کی مسالے کی ٹھیک ہے اس مسالے کی لیئر جو ہے وہ کتنی اس total دیوار کی volume کے کتنے percent ہوتی ہے 30% ٹھیک ہے تو 30% ہم نے یہ پہلے calculated ہمارے پاس ایک figure موجود ہے تو ہم کیا کریں گے total volume ہمارے پاس wall کا کیا ہے 150 اس کو multiply کریں گے 30% کے ساتھ 30% mean 30 over 100 ٹھیک ہے تو اس کا answer ہمارے پاس کیا نکلے گا کیا نکلے گا 0.3 ٹھیک ہے اگر 30 کو 100 پر divide کر دیا جائے تو یہ اس کو تقسیم گیا جائے تو کیا بنتا ہے 0.3 zero یا 0.3 ٹھیک ہے 0.3 کے ساتھ multiply ہم نے کیا 150 کو ٹھیک ہے تو جو answer آیا ہمارے پاس total wet volume یہ یاد رکھنا ہے چونکہ وہاں پہ ہم جو چنائی میں لگاتے ہیں تو wet mortar use کرتے ہیں جس میں پانی add ہوتا ہے ٹھیک ہے تو wet volume of mortar کیا ہو گیا یہ جو answer آیا 45 cft ٹھیک ہے but آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھ رہی ہے کہ جب cement کا مسالہ ہے ابھی ہم اس کی concrete کی بات نہیں کر رہے موٹر کی بات کر رہے ہیں اس میں بجری نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک factor ہے wet کو dry میں convert کرنے کا وہ factor کون سا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں جی 1.27 ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے wet کا جو والیم آپ کے پاس آیا اس کو multiply کرنا ہے ایک factor ڈرائی موٹر فیکٹر اس کو ہم بولتے ہیں 1.27 1.27 کے ساتھ multiply گیا تو اب کیا ہو گیا جو answer آیا وہ زیادہ ہوگا اس کا والیم بڑے گا اس کی ایک simple سی مثال لینے کہ اگر آپ کو اس چیز کا وہ concept سمجھ نہیں آرہا کہ خوشک زیادہ کیوں خوشک زیادہ کیوں ہوتا ہے گیلے سے حالانکہ اس کے اندر پانی بھی ایڈ ہوتا ہے خوشک میں پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا آسان سا یہ ہے کہ جو سینڈ ہے اس کے اندر جو پورز ہیں ان کو اکوپائے کرتا ہے سیمٹ پھر بھی جو رہ جاتا ہے پورز اس کو water اکوپائے کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک تگاری کے اندر اس کا اگر آپ نے practical بھی کرنا ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نہ خوشک مسالے سے ایک تگاری کو یا کسی بھی برتن کو فی لگا لیں پراپر فیل کر لیں نا اس کے اندر ابھی پانی لگانا شروع کریں پانی لگانا شروع کریں گے تو آپ دیکھو گئے کہ وہ آج سا سب بیٹھنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا اس کو ٹراول سے یا وہ کیا اس کو بولتے ہیں یہ جو میسن اس مسالے کو بکھینے کے ٹراول ویسے اس کو بولتے ہیں آہ تو کانڈی بھی اس کو بولتے ہیں اردو میں تو اس کے ساتھ تھوڑا اس کو سٹرائک کریں ہٹ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ ایسا ایسا مسالہ پانی جس طرح لگتا جاتا ہے وہ بیٹھتا اس لیے یہ فیکٹر 1.27 کا ہم نے استعمال کیا یہ نکلا اچھا اب نیکس جو سٹیپ ہوتا ہے آپ نے چکے موٹر استعمال کرتے ہو ریشو میں ہاں آپ رکھتے ہو وان ریشو 6 وان ریشو 5 وان ریشو 4 وان ریشو 3 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کی وہاں پہ جو چنائی ہو رہی ہے نا اس کی قوالیٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کا آپ کام کر رہے ہو اس میں کس طرح کا آپ نے مسالہ استعمال کرنا وہ گیون ہوتا ہے ویسے ہم یہاں پہ جو اگزامپل میں لے رہے ہیں وان ریشو 6 کا موٹر یوز کریں گے چنائی میں ٹھیک ہے تو وان ریشو 6 ریشو آپ موٹر کیا ہوگی وان ریشو 6 سام آف ریشو اس کے بعد آپ نے ایک پوائنٹ لگانا ہوتا ہے سام آف ریشو وان پلاس سکس سیمن ہو گیا ٹھیک ہے اب نیکس سٹیپ ہے ہم نے اس میں جو اس کی آئٹم ہے نا امپورٹڈ آئٹم جس کو سیمٹ بولتے ہیں وہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے قوانٹی آف سیمٹ تو اس اس کا آسان سا فارمولا کیا ہے جی ریشو آپ سیمنٹ جس کی قوانٹی ڈی آپ فائنڈ کر رہے ہو اس کی ریشو ڈیوائیڈڈ بائی سام آف ریشو جو سیمن نکلا تھا اس کے بعد ملٹیپلائے بائی ڈرائی والیم یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ڈرائی والیم اس کو ملٹیپلائے کرنا اچھا یہاں پہ سیمٹ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے تو سیمنٹ کا ریشو یہاں پہ ہے وان سام آف ریشو ہے سیون اینٹو فیفٹی سیون پوائنٹ وان فائی ہو گیا اور ان کو کلکولیٹ کرنے کے بعد ایٹ پوائنٹ وان سکس فائیو سی ایف ٹی ہمارا آنسر نکلا لیکن یہ سی ایف ٹی میں ہمیں مارکیڈ میں کوئی بھی سیمنٹ نہیں دیتا مارکیڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے ہمیں اتنے بیگ سیمنٹ دے دو اب بیگ میں میں کنورٹ کس طرح کرنا ہے اس کو بیگ میں کنورٹ کرنا ہے جی نمبر آب بیگ اگر ہم ادھر لکھ لیں نمبر آف بیگس نمبر آب بیگس کیا ہوگا تو نمبر آب بیگس کے لیے we know that ایک بیگ کے اندر جو والیم ہے نا کیوبک فیٹ میں ایک 1.25 کیوبک فیٹ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 1.25 کیوبک فیٹ تو ہم نے جو والیم ہمارے پاس آیا اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا 1.25 کے ساتھ تو جو آنسر آئے گا جیسے 6.532 تو یہ اپروکسی میٹلی ایکول ٹو سیمن بیگس ٹھیک ہے تو یہ سات بیگ ہمیں سیمنٹ اس کے لیے خریدنا پڑے گا اس کی میزنری کے لیے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ کونٹی ڈی آف سینڈ ہے کونٹی ڈی آف سینڈ چونکہ ہمیں فیٹوں میں ہی کیوبک فیٹ میں ہی ہمیں مگوانی ہوتی ہے یا لوڈ میں مگوانی ہوتی ہے تو آپ کے ایریے میں جس طرح کا لوڈ کا والیم چل رہے نا آپ اس طرح وہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح گلگیت میں وہ چھوٹے لوڈ استعمال ہوتے ہیں جس میں راؤنڈ آباؤٹ 50 سی ایف ٹی یا 60 سی ایف ٹی آتا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے پنجاب میں جو چلتا ہے نا وہ چلتا ہے 150 175 سی ایف ٹی نا وہ لوڈ جلتا ہے بڑے والا تو یہاں پہ اب ہم quantity of sand نکالیں گے quantity of sand میں بھی فارمولا تو وہ ہی ہوگا کہ ratio of sand 6 اور sum of ratio جو ہم نے نکالا 7 into multiply by dry volume ٹھیک ہے تو جو answer نکلا 48.986 سی ایف ٹی تو یہاں پہ ہم مارکیٹ میں ہماری جو بکس میں دیا گیا ہے وہ لوڈ میں ہم calculate نہیں کرتے ہیں sand کو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں سی ایف ٹی میں ہی تو یہ ہمارا answer نکلایا یہاں تاک یہ calculation تھی جس میں ہم نے calculate کیا کہ کسی بھی وال کی number of bricks کیسے نکال دیں گے اور کسی بھی وال کے میں use ہونے والا cement کی quantity اور اس کے bags کی طرح نکالنے ہیں اور اس کے بعد sand کی quantity کی طرح نکالنے ہیں تو یہ ایک simple سا method تھا جس کے through آپ آسانی سے اب دیوار ایک ہو یا دس دیواریں ٹھیک ہے ایک کمرے میں چار دیواریں ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے اگر ایک وال کی calculation آپ کو آگئی تو ان فور کی بھی آ جائے گی مطلب آمنے سامنے کی دونوں دیواریں سیم سائز کی ہوتی ہیں نا روم کی rectangle جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ابھی suppose یہ جو ہم نے بیس وڑ لمبی یہ دوار کی کلکولیشن اس کی opposite میں بھی دیوار اتنی ہوگی نا تو ہم کیا کریں گے یہ جو quantities آئیں اس کو دو کے ساتھ ضرب دے دیں گے سیمت آیا کتنا ساتھ بیک دوسری دیوار کے لیے بھی ساتھ لگیں گے چودہ ہو جائیں گے اسی طرح اس کے ساتھ دو اور دیواریں ہوں گی ان کی بھی جو اپمیش ہوگی اسی طرح ان کی calculation نکال لیں گے صحیح ہے تو سب سے پہلے basic آپ کی ایک وال سے start ہونی چاہی باقی پھر روم کی لیے بھی آگے مزید بڑھیں گے تو روم کی calculation بھی آسان ہے مطلب ایک دیوار کی آگے تو چھار دیواروں کی آپ calculation کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے یہ جو آج کا topic ہے یہ یہ ہی میں wind up ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو next topic کے ساتھ پھر بعد میں بلاک کی calculation بلاک میدنی calculation وہ ہم next topic میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے تب تک گریہ اللہ حافظ